یہ میٹل باڈی میں ہے اور فولی واٹر پروف ہے یہ لائٹ ویڈ ہے بلکل اور جتنی جو عام بیمز ہوتی ہیں چورس بیم بارہ وولڈ کی یہ دو بیم کے مقابلے میں اکیلی ہی اس سے زیادہ لائٹ دے گی یہ جو تقریباً چار سو سے پانچ سو میٹر تاک اس کی تھرو گرنٹی کے ساتھ اسلام علیکم فریڈز کی آل چالیں آج ہم پھر ایک دفعہ یاسر بھائی کے پاس یاسر آٹرز پہ مجود ہیں تو یاسر بھائی سے پوچھتے ہیں آج ہمارے لئے کسٹمر کے لئے کون سی پروڈکٹ لے کر آئے ہیں اسلام علیکم یاسر بھائی والیکم اسلام یاسر بھائی کیا حال ہے ٹک ٹاک اور بیئر سنائے ٹھیک ہے جی جی الحمدللہ ٹھیک سب سے پہلے تو جو ہمارے ویورز ہیں کسٹمر ہیں ان کو اسلام پیش کرتے ہیں اور اس کے بعد اپنی پروڈکٹ کے طرف آتے ہیں جی جی آج کون سا موڈل اور کون سی لائیڈ لے کر آئے ہیں آج ہمیں ایک یونیورسل لائیڈ لے کر آئے ہیں یہ ایک موڈکٹ پرو کی فائف انچ کی ایل ایڈی لائٹ ہے تو اسے انبوکس کرتے ہیں تو ہم نے جو ویورز ہیں ان کو چیک کرواتے ہیں کہ اس میں کیا چیز ہے اس کی جو خوبیاں ہیں اور خامی ہیں اس کو ڈیٹیل کے ساتھ کوشش کریں گے کہ کم سے کم ٹائم میں زیادہ ڈیٹیل دے سکے جی جی ایسر بھئی پھر کریں انبوکسی اور یہ میٹل باڈی میں ہے اور فولی واٹر پروف ہے اور یہ لائٹ ویڈ ہے بالکل اور جتنی جو عام بیمز ہوتی ہیں چورس بیم بارہ وولڈ کی یہ دو بیم کے مقابلے میں اکیلی ہی اس سے زیادہ لائٹ دے گی یعنی کہ دو بیم آپ لگائیں گے تو اس سے زیادہ اس کی لائٹ ہوگی جی اور اچھے اس کی قیمت دو بیم سے زیادہ ہوگی یا کم ہوگی نہیں اس کی جو قیمت ہے دو بیم کی نسبت تو انشاءاللہ بہت ہی کم ہوگی اور جو بیم ہے آپ کو پتہ ہی ہے ایک تو اس کے ساتھ وائر موٹی لگانا پڑتی ہے پھر پٹوڑ وغیرہ انسٹال کرنے پڑتے ہیں اور وہ جو بیٹریز ہے جنیٹر ہے اس کے اوپر جو ایکسٹرالورڈ ڈالتی ہے تو یہ چونکہ ایک انرجی سیونگ ہے ایلی ڈی لائٹ ہے ایک تو اس کا فلاو بھی کہلیں گے پندرہ سے بیس پوٹ ہے اور حد نگاہ روشنی بھی بہت زیادہ ہیں اچھا یہ سب ہے یہ وائٹر پروف ہے بلکل جی بلکل وائٹر پروف ہے اور اس میں ہائی اور لو کا آپشن بھی موجود ہیں اور یہ دیکھیں اس میں اور بات بھی ایڈ کرتا چلوں تو یہ دیکھیں اوپر اس کے ایک کور لگا ہوا تاکہ جو اس کی روشنی ہے بلکل سید میں جائے تاکہ جو آگے آنے والا ہے اس کی جو آنکھوں کو ڈسٹرم نہ کریں اور اس کا جو فاکس ہے بلکل ایک سید میں جائے گا اور یہ دیکھیں اس کے پیچھے ہیٹسنگ بھی ہیں تاکہ جو لائٹ ہے جلد ہیٹ نہ ہو اور اس کی جو ایج ہے تاکہ وہ زیادہ سے زیادہ ہو اچھا یا سب بھئی ہمارے ویورز کو یہ بتائی گیا کہ یہ زیادہ سے زیادہ کتنی دیر چل سکتی ہے یعنی کہ ایک دفعہ اس کو آن کرے تو کتنی دیر تاکہ ہم آن رکھ سکتے ہیں اسے بلکل آپ چھتی سے اٹھالیس گھنٹے بھی لگا تھا جتنی دیر مرضی تو یہ دیکھیں اس میں آئرن بار ہے اسے ویسی نظر آ رہا ہوگا کھولنے کی ضرورت نہیں ہے تو یہ اس کے ساتھ ایدھر فٹ ہوگا کیونکہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ جو بڑی لائٹس ہوتی ہیں یہ عام طور پر جو ٹریکٹرز ہیں کبوتا مشین ہارویسٹر اور جو کوسٹر وغیرہ جو ان سے بڑی ٹرانسپورٹ ہیں ان پر اسٹال ہوتی ہے اس میں یہ دیکھیں ایڈجسٹ ہوتی ہے تاکہ اپنی مرضی کے ساتھ آپ پورڈ ڈاؤن کیا جا سکے تو اس میں یہ جو پتری ہے آئرن بار والی یہ اور نٹ بولڈ مکمل اس کی فٹنگ ہے اور جو اس کا شیشہ ہے یہ بھی ان بریکبل ہے اس کی تھرو بتائی گا کتنی تھرو ہے اس کی حد نگاہ تھرو ہے یعنی کہ اس کی جو تقریباً چار سو سے پانچ سو میٹر تک اس کی تھرو گرنٹی کے ساتھ ہوگی ہاتھ کلومیٹر سے زیادہ ہی ہے تقریباً کہہ لیں کہ انشاءاللہ ہاتھ کلومیٹر تک ہوگی اور اس میں یہ دیکھیں تین وائرز ہیں ایک اس کے ییلو ہے بلیک ہے اور ریڈ ہے اور اس کا ریویو پہ بھی ہم کوشش کریں گے اسی ویڈیو میں آپ کو چیک کروائیں اور اس میں ہائی اور لو دونوں آپشن موجود ہے اور آپ اپنی مرضی کے ساتھ اسے ہائی اور لو اڈجسٹ کر سکتے ہیں اچھا اس کی انسٹرالیشن کے بارے میں بتائی گا کہ عام ہر آدمی اس کو انسٹرال کر سکتا ہے یا خصوصی اس کو کسی کاریگر کے پاس جانا پڑے گا نہیں نہیں یہ عام بندہ جانسا تھوڑا بہت بھی الیکٹریشن کے معاملات کو سمجھتا ہے تو بلکل انسٹرال کر سکتا ہے بہتر ہے کہ الیکٹریشن سے ہی انسٹرال کروائی جائے تو باقی اس کی اگر وائر اُلٹ بھی لگیں تو اس میں جلنے والا کوئی خطرہ نہیں ہے اور آپ کو پتہ ہی ہوگا کہ ریڈ جو ہے پوسٹیو ہے اور یہ بلیک ہے یہ نیکٹیو ہے اور اس کے علاوہ یہ ہائی لوگ ہوتی ہے اچھے بیٹی کتنا کرنٹ یوز کرتی ہے یہ آپ کو اسے آن کر کے دکھائیں گے یہ دیکھیں جو ایک سکس امپیر جو عام بائیک والی بیٹری ہے یہ اس پہ ہی بہترین چل جاتی ہے یعنی کہ یہ انرجی سیونگ ہے جو بیم ہوتی ہے وہ ایک سو تیس وار لیتی ہے تو یہ اس کی نسبت کہہ لیں کہ ہاف سے بھی ہاف لے گی وہ روشنی زیادہ ہے روشنی زیادہ ہے ایسے کہہ لیں کہ جیسے بلب اور لیڈی کا ڈیفرنس ہے ایسے ہی اس کا ڈیفرنس ہے کرنٹ گا اچھے یہ بتائیں گے ہمارے ویورز کو جو اسے آن لائن پرچیز کرنا چاہتے ہیں کچھ ہمارے ویورز ایسے بلکہ زیادہ ویورز ایسے ہیں جو ہماری تو شوپ پاک پتر میں ہیں لیکن آؤٹ آف سیٹی کے ہیں وہ تو اگر وہ آن لائن پرچیز کرنا چاہے ہیں تو طریقہ کار بتا دیں آپ تو اس کو طریقہ بلکہ سیمپلس ہے جو سکرین پر نمبر شور ہے اس پر رابطہ کریں تو جو اس کی پرائیس ہے ہماری پورے پاکستان میں ہے جی پورے پاکستان میں تو جس کی پرائیس ہے آپ کوشش کیا کریں گے ویورز ایپ پہ ہی اس کی قیمت یہاں کے بارے میں پوچھ لیا کریں یاسر بھائی صاحب سے زیادہ تر جو کومنٹس ہوتے ہیں اس میں دیکھنے کو یہی ملتا کہ لوگ اس کی پرائیس پوچھتے ہیں جو ہماری پروڈکٹ ہوتی ہے ہم کی پرائیس کے بارے میں پوچھتے ہیں یار پرائیس ایسا ہوتی ہے یعنی کہ آپ کہہ لیں کہ آئے روز بڑھتی رہتی ہے تو اس وجہ سے ویڈیو آپ کو پتہ ہی ہے کہ بعض دفعہ پیچھے کافی دن لیڑ کے پڑھی ہوتی ہے تو کسٹمر کہتے ہیں کہ یار آپ نے ویڈیو میں اتنا ریٹ دیا بعد پھر اس طرح تک کسٹمر ایک ماہ بعض ویڈیو دیکھتے ہیں تو اس وقت ریٹ چینج ہو چکا ہوتا ہے تو ہم نے ایسا گیا ہے کہ جب جسی بھائی کو چاہیے ہو تو ویڈس ایپ پہ رابطہ کریں اور جو ان سے پروڈکٹ چاہیے ہو وہ رابطہ کریں اسی نمبر پر تو ہم اس کو اس کی پرائیس انشاءاللہ کوشش کریں گے جلد جلد بتا دیں اور ہمارے چینل یاسر بردر آٹو پارس کو سبسکرائب کریں لائک کریں اور شیئر کریں جلد ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے اس وقت تک کے لئے دیجئے گا اجازت اللہ حافظ